بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش و خورم رکھے آمین آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے کرسپی آلو ٹکی آئیے شروع کرتے ہیں چار درمیانے سائز کے ہم نے آلو لیے اس کو چھیل کے باریک کر لیا یعنی کہ میش کر لیا اب اس پہ ہم نے باریک کٹا ہوا دھنیا ڈالنا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ٹیسٹ کے مطابق نمک سرخ مرچ پساوہ زیرہ دھنیا اور گرہ مسالہ یہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف لیمن شامل کریں گے کوٹن کے کرسپی آلو ٹکی بنے گی ہم انڈا لگاتے ہیں یا بیسن لگاتے ہیں یہ سب کے بغیر ہوگی یہ سیگرٹ انگریڈنٹ ہے جو ہم ڈالیں گے جسے کرسپی بنے گی کارن فلور ہے ٹو ٹیبل سپون اس سے ہمیں اوپر انڈا لگانے کی ضرط نہیں پڑے گی کوکنگ آئل ہے ٹو ٹیبل سپون یہ بیسی ہوئی حریب مرچ ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک چمچ یادہ چمچ ڈال لیں جتنا آپ کو سپائسی کرنا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے طرح مکس ہوگیں اب ہم اس کی کباب بنائیں گے ہاتھوں پر ہلکا سامنے پانی لگائیں اور درمیانی سائز کے اس کے ہم کباب کی شیف دے لیں گے اچھی طرح اس کے کورنرز ہم نے سیل کرنے اور گرم ہو چکے پین میں یم ڈالیں گے گرم گرم کباب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اس کو سارو کرتے ہیں چٹنی تو ضروری ہوتی ہے کسی بھی کباب ہویاں کے ساتھ آپ اپنی پسند سے کچپ دہیوالی چٹنی یہ دیکھیں کرسپری بغیر انڈے کے کوئی کوٹنگ نہیں ہے بلکل بھی نہیں پوٹے کماؤ موسیقی کرسپد gatherings بایئی کرسپس